اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت دے اندر اللہ رب العزت دے ذات نے دو حکم ارشاد فرمائے ایک حکم قتل دے بارج اگر قتل ہو جائے فرکے کرنا چاہیے اور دوسرا حکم وسیعت دے بارج کہ مرند ٹیم دے جڑی وسیعت ہو نہیں ہے اس دے بارج پہلا حکم یہ ہے کہ اے ایمان علیو تو آڈے پر اللہ دے ذات میں فرض کیتا ہے کہ قتل دے اندر برابری ہونی چاہیے دیئے قتل دی بہت سریعے کسما ایک قتل احمد انہیں جڑا جان بجھ گا قتل کردہ ہے ارادے نل قتل کردہ ہے ایسا ہتھیار استعمال کردہ جدہ نل عام طورت ہے انسان قتل ہو جانے گولی یعنی فائر کرنا چوری چاکو ایسی جگہ تے مارنا جس جگہ تے لگن دی وجہ تے انسان جلدی جان جان نہ خطرہ ہونے یا ایسی چیز کوئی استعمال کرنا جدہ نل انسان دی جان جا سکتی ہے ایک چیز جڑا بندہ استعمال کردہ اور پھر ارادہ ہونے قتل دہ ایک جان بجھ کے قتل کرنا ہے ایک انہیں قتل خطا غلطی نل قتل ہو جانا انسان گڑی چلان لگیا دوسرا اگر اگر ارادہ تے نہیں ہے اسنوں مارندہ بارال اس جگہ تے قتل احمد جان بجھ کے قتل کرنا ادھے بارچ اللہ رب العزت دی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ تواڑے پر قتل دے اندر برابری ہے یعنی اس نے اگر قتل کیتا ہے تو اسنوں ہی استبدلج قتل کیتا جاسی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیست ہوئی ہے نبوت ملی اس تھی پہلا دو قبیلے جنہوں نے آپس چگڑا ہویا کافی عورتہ مرد ایک سائیڈ تیویں قتل ہو گئے کافی عورتہ مرد دوسری سائیڈ تیویں قتل ہو گئے وہ دو قبیلے اسلام نے اندر داخل ہو گئے اسلام آ گیا پھر انہ نے آپس جدو انہ نے رزناوا شروع ہویا تھا انہ نے چونکہ شروع تھی ایک سلسلہ چلا ہمنایا کہ اگر ایک کمزور خاندان ہے دوسرا طاقتوار خاندان ہے یا ایک زیادہ عزت علیہ معاشرہ دے اندر دوسرا ذرا اس لیول تھی کاٹے انہ دو اگر آپس چگڑا ہو جنہیں کمزور خاندان دا بندہ وڈے خاندان دا ایک بندہ اگر مار چھوڑ سی انہ وڈے خاندان علی رزناوا اس سورج کر دے کہ کمزور خاندان دے دو بندے قتل ہو گئے یعنی ساڑھا ایک بندہ قتل ہوئے دوسری طرف دو بندے قتل ہونا چاہیے دیں تا سی اس شرط ہے رزناوا کرسا یا ساڑھا اگر عورت قتل ہوئی ہے انہوں نے مرد قتل ہوئے ساڑھا ایک مرد قتل ہوئے انہوں نے دو قتل ہوئے ساڑھا ایک غلام قتل ہوئے انہوں نے طرف ایک ازاد قتل ہونا چاہیے دیں یعنی ایک ظلم نے انتہائی ظاہری کہلہ ہے جب دوسرا قتل ہوئی ہو تو بے گناہ قتل ہوئی ایک تک قاتل ماریا جاسی اور دوسرا اوز نال بے گناہ قتل ہو سی تتاں اے جاک سلح صفائی ہو سی اللہ ازاد نے ارشاد فرمایا الحر بالحری ازاد دے بدلے ازاد قتل ہو سی والعبد بالعبدی غلام دے بدلے غلام قتل ہو سی والانسا بالانسا عورت دے بدلے عورت قتل ہو سی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑاوی قاتل ہے اس نو قتل کیتا جاسی چاہے وہ اچھی برادری چوں ہے یا نیچے لیول دی برادری چوں ہے کوئی بھی ہے عورت قاتل ہے اس نو قتل کر دے ہو مرد قاتل ہے اس نو قتل کر دے ہو غلام قاتل ہے اس نو قتل کر دے ہو جو بھی قتل کر سی اس نو اس دے بدلے قتل کیتا جاسی اور پھر اس دا اکتہ انہیں بدلا کہ قساس لیا جائے یعنی اس نو قاتل نو اس دے بدلے جس قتل کیتا جائے دوسری صورت اے ہے کہ اگر میت دے ورسا مقتول دے ورسا اگر علاقہ دن کے اسی ٹھیک ہے قتل تے اس نو معاف کر دے ہیں کہ قاتل نو قتل نہ کیتا جائے لیکن سنو دیت دیتی جائے شریعت نے دیت مقرر کیتی ہے کہ قاتل جڑا سو اونٹ ادا کر سی انہوں جنہوں بندہ اس نے قتل کیتا ہے انہوں سو اونٹ ادا کر سی ہے اس دی قیمت ادا کر سی اور دوسری صورت اے ہے کہ او جڑے ورسان او قتل دی سزا قتل او بھی معاف کر سکتے ہیں اپنے مقتول دی طرف ہوں اور دیت بھی معاف کر سکتے ہیں بلکل او دنالسلح صفائی کر سکتے ہیں جس طرح ہم یہ چاہنے انہوں نے حاکوش ہے شریعت نے انہوں نے حاکوش دیتا ہے کہ یا تے اس بندے نو قتل کروا دے ہو اس دے مقابلے یا یہ ہے کہ اپنے مقتول دی دیت لے لو تسی دیت وصول کر لو اور اے جڑے قتل ہو سی اے اسلامی حکومت کر سی بندے نو خود اختیار نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی دا پیارا قتل ہو گا تو انہوں نے اے وی ریفل چاہے یا کوئی وی آلہ چاہے تو اس نے جا کے قتل کر دیا اس طرح نہیں ہے شریعت نے اس چیز اجازت نہیں دیتی حاکم وقت کل جائے اس طرح جا کے اپنا عرضی اسے سامنے رکھا ہے وہ اس طرح پھر فیصلہ کر سی اور شریعت اندر وکیل کرنا درخواست لکھنا اے لمحے چوڑے کم نہیں ہے شریعت اگر دیا تو اڑا کوئی عزیز قتل ہو گئے تو انہوں پتہ ہے فلانے بندے نے قتل کیتے ہیں جا جیدے سامنے پیش ہو اس نے اپنی زبانی گالوی دات سکنے ہو کہ میرا بندہ فلانا ماریا گئے اور میرے کل اے دو گوان جیدو جیج او دی تفصیل پوچھ سی مطمئن ہو جا سی اس سے ٹائم تا او قاتل نو سیروسہ کلم کار دے سی اگرچہ مقتول اجے دفن بھی نہیں ہویا شریعت اتنی جلدی انصاف دینی ہے یعنی شریعت سزامنہ اے فائدہ ہے کہ معاشرے تے اندر امن پیدا ہوں میں چہے جائے کہ بندے ایک پیارا قتل ہو گئے انہوں دس سال وی سال عدالتان چکر لان لگے اور وی سال بعد دوسرا بندہ بری ہو گئے اس طرح ایک پیارا وی دنیا تھی جانا رہا مال وی خرچ ہویا وقت وی ضائع ہویا پریشانی نہیں ہوئی اور اسنوں اس دنیا تے بدلا وی کوئی نہیں ملیا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِیِ شَئِ اُنْ فَتِّبَا عَمْ بِالْمَعْرُوفِ او بندہ کہ جس نو معاف کیتا گیا اپنے پاہیدی طرفوں کوئی چیز فَتِّبَا عَمْ بِالْمَعْرُوفِ اس دا کام ہے انہوں تابداری کرے اچھے طریقے نلو وَعَدَا عَدَا عَلَيْهِ بِحْسَان اور ادائیگی کرے احسان دے نال یعنی اگر انہ دو وہاں فریقانہ رزناوہ ہو جانا ہے اور مقتول دے وہ رسان جڑے اوہ احسان کہ ٹھیک ہے تُسی سنو دیت دیو سو اونٹ دیو انہ دو وہاں اللہ ہی ذات نے ایک حکم بیان گیتا ہے کہ انہ اس گلت ہے تو اڑا سلسفائی ہو گئی ہے کہ اوہ دیت دینڈ نے اور تُسی دیت وصول کر سو مقتول دے وہ رسان شریعت نے اے احسان کہ اچھے طریقے نال تُسی انہ دیت وصول کرنی ہے انہ تَسختی نہیں کرنی زیادہ مطالبہ نہیں رکھنا اور قاتل دے وہ رسان یا قاتل نوں شریعت عقدی ہے کہ تُسی انہ جلدی دیت انہ نے حوالہ کرنی ہے ٹال مٹول نہیں کرنی یا جتنی تیع ہوئی ہے اس تھی کٹنی کرنی کسے کسے منہ افراد ادھے اندر نہیں کرنا ذالکہ تخفیف ام ربکم ورحمہ اے تواڑے رب دی ترفون تواڑے وسطہ آسانی ہے اور رحمت ہے کہ اللہ دی ذات نے اگر کوئی بندہ تواڑے قتل ہو گیا ہے اوڑے بارے شریعت حکم دینی ہے کہ دوسرے نے ہی قتل گر دیوں اے انہ وستہ رحمت ہے مقتول دے وہ رسا وستہ ہے اور دوسرے ہم وستہ کی رحمت ہے کہ اللہ دی ذات نے اے وی آپشن رکھے ہے کہ اگر تُسی انہ دیت تر ازناوہ کرنا چاہنے ہو کہ مقتول دے وہ رسا رزناوہ کر لیں ان کیسی دیت لیسا لیکن رزناوہ کرن دے باوجود دیت لین تیباد پھر قاتل نو قتل کر دیں اے ظلم ہے یا قاتل نو رزناوہ اس شرط آیا کہ تُو دیت دے سیں اس نے کہہ کہ ٹھیک ہے بعد جو ٹال مٹول اس نے شروع کر دی تھی کہ میں تھے اتنے کوئی نیت دینے یا اس دندر گھڑ پر اس نے شروع کر دی تھی اللہ ازاد نے فرمایا کہ جیڑی چیز تیہا ہو گئی ہے وہ دوہ واسطہ ضروری ہے دوہ واسطہ پورا کرنا اس نے ضروری ہے جڑا حادثی تجاوز کرسی اس موائد نو ختم کرسی او دے واسطہ دردناک عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُنِ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اور تو آدھے واسطہ ہے اس بدلے دے اندر یعنی مقتول دے بدلے قاتل نو قتل کر دینا اس دے اندر زندگی ہے يَا أُلِي الْأَلْبَابِ اَا أَقَلَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تسی تقویٰ اختیار کرو اور تاکہ تسی ظلم زیادتی تھی بچ جاؤ یعنی ویسے دیکھ زیان چاہونا کہ ایک بندہ تھا ویسے ہی ماریا گیا دوسرے ہی مار دیو لیکن اللہ دی ذات نے اس طرح بدلہ اس واسطہ رکھا تاکہ آئندہ دی بعد کوئی کسی انو قتل کرن دی جورت نہ کرے آج قتل کیوں آسان ہے چھوٹی جی گلو نہیں ہے دوسرا بندہ فائر کرتا ہے قتل کر دینا یا کسی بھی طریقہ انو اسنو قتل کر دیتا ایک جان جان نہیں رہی ایک جان دی اوہ قیمت نہیں رہی انسان نہیں جان کتنی قیمتی ہے معاشرے دے اندر اس دی اوہ قیمت نہیں رہ گئی کیوں کہ پتا ہے کہ قتل کرن دے باوجود گواہ ہونا دے باوجود بھی میرے کو اتنا پیسہ ہے یا اتنی طاقت ہے کہ میں اس سزا تھی بچ جاساں اگر ہوں وکیل خود رستہ دسنہ لین اوہ بھی اسے ملک دین اوہ بھی مسلمان جڑے رستہ دین لگین اسنو بچاننا جس قتل دی ایک ورہی جان چھٹ گئی ہے اوہ دوسری ورہی بھی قتل کر سی اوہ دے واسطہ قتل کرنا آسان ہو گئے پھر دوسرے لوگ انجڑے اوہ بھی اس مقدمے نو دیکھ کر جرت کرنے کہ فلانے بندے قتل کیتا اوہ بچ گیا ساڑے واسطہ بھی رستے موجود ہیں اس واسطہ اللہ جزاعت نے فرمایا کہ تو آڈی زندگی ہے اس کے ساتھ اندر کیوں کہ ایک قاتل جڑا اوہ قتل ہو جاسی باقی سار ہیں دی زندگی محفوظ ہو جاسی ایک شہر ہی دی بنیادی ضرورت جڑی ہونی ہے اوہ امن ہون ہے کسی دی جان نو امن نہیں ہے کیوں کہ مجرمہ نو سزا نہیں مل رہی اللہ جزاعت نے فرمایا کہ اس بدلے دی اندر تو آڈی واسطہ زندگی ہے لیکن مخاطب کین نو کیتا ہے یا اولی الالباب اے اقل علیو اقل علی اس چیز نو سمجھنے کہ اس بدلے دی اندر کساس دی اندر باقی سارے معاشرے دی امن ہے باقی سارے معاشرے دی جان محفوظ ہو جاسی لیکن جن نو اقل نہیں ہے قرآن دے مطابق جڑے بے وقوف لوکن اور دیتا اپنی طرف دلائل پیش کرنے کہ ایک بندہ مارے گئے دوسری دی جان کیوں ضائع کر دیوں دوسرے نو بچڑنا رستہ دے ہو کتبہ علیکم اذا حضر آحد اکم الموت انترک خیرن الوسیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین دوسرا حکم اللہ دی ذات نے وسیع دی ارشاد فرمایا ہے اے حکم اس دا صرف عصہ مقرر ہے اپنے وارث دے ترکے ویچ جو کچھ والد چھوڑ کا مرے ہے اولاد نو صرف اس دا جڑا وراستوں مل سکتی ہے باقی شریعت نے اس نے یہ حکم دیتا ہے کہ باقی جڑے تیرے رشتدار والدین چچا وے باقی کوئی پائین یا اور عزیز انہا واسطہ ہے وسیعت کرنا فرض ہی اس ٹیمت ہے کہ مرن تھی پہلا آپ چونکہ مال دے سارا اولاد نو ملنے اے اسلام نے شروع دور دا حکم ہے باقی چونکہ حکم آ گیا ہے کہ سارے انہیں حصے مقرر ہو گئے سارے رشتدارہ نے اس واسطہ اس ٹیمت ہے وسیعت فرض نہیں ہے حکم اے آکے اپنے انہیں رشتدارہ واسطہ سوسی حصہ خود مقرر کرنے کہ انہاں نو اے مال اتنا اتنا دینے اور دوسرا اے ہے کہ تیسرا جڑا مال دا حصہ اس دے اندر وسیعت کرنی ہے یعنی ایک آدمی کول اتن لاکھ روپے ہے اس دے وسطہ ضروری ہے کہ ایک لاکھ دے اندر وسیعت کرنے دو لاکھ دے اندر اس دے وسیعت نافظ نہیں ہون لی اوہ وہ رساد حق ہے اس دے اندر اگر وسیعت کرنا م不用 ہے سارے مال دے اندر اس دے وسیعت نافظ نہیں ہون لی اس دی وسیعت باطل ہو جیسی باقی دو حصے دے اندر ایک حصے دے اندر اس دے وسیعت نافظ ہوسی کتبہ علیکم ادھا حضرح اپر وسیعت فرض ہے لیلوالدین والدین وست ہے والاقربین قریبی رشتدانہ وست ہے بالمعروف اچھے طریقے دنال حق نال المتقین اللہ دی ذات نے الازم کر دیتا ہے متقین وست ہے لیکن چونکہ بعد اچھ وہ رساہ دے حق اللہ دی ذات نے قرآن پاک دے اندر دوسری جگہ بیان فرما دیتے ہیں اس وستہ انہاں وسیعت فرض نہیں رہی لیکن انہوں میں انسان اگر وسیعت کرنا چاہنا ہے ایک تا اپنے وہ رساہ واسطہ وسیعت نہیں کر سکلا جس بندے نو میرے مرنتی بعد مال مل سی چاہے ہو میرا پائی ہے چاہے ہو میرے بچے نہیں یا والدین انہاں واسطہ میں شریعت عورت ہے اپنے مال چون وسیعت نہ کر سکلا وسیعت انہاں واسطہ اسی جنہاں نو میرے مرنتی بعد مال نہیں ملن لیا انہاں تعلق میرے نال ہے لیکن اتنے رشتدار نہیں ہیں کہ میرے مرنتی بعد اسنہ نو مال مل جائے کوئی اور غریب آدمی ہے یا کسی مسجد واسطہ 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 اور کسی نقید کام واسطہ میں اپنے مال دے تیسرے حصے ویچھ وسیعت کر سکتا تیسرے حصے تھی زیادہ دا میں عقدار نہیں اگر میں تیسرے تھی زیادہ دے اندر بھی وسیعت کر ساں اوہ وسیعت میری جڑی ہے اوہ مالنتی بعد باطل ہو جیسی اوہ بندہ جس نے بدل دیتا وسیعت نو باد اس دے کہ اس نے سن لے آیا فَإِنَّمَا إِسْمُوا عَلَى الَّذِينَ يُبدِّلُونَ یعنی ایک بندے نے وسیعت کیتی ہے کہ میرے اتنے پیسے فلانی جگہ تسی دھینن اس دے ٹائم موت دے ٹائم تھا ایک بندہ ہے اس کو لیے دو بندے ہیں لیکن مرن تھی بعد انہوں نے اس دے وسیعت تبدیل کر دیتی کہ انہوں نے پیسے دیتے ہی کوئی نہ اس جگہ دے جس جگہ دے مر نہ لے نہ حکم کیتی ہے یا وسیعت کیتی اپنے کو رکھ لے یا اس تھی علاوہ کسی اور جگہ اپنے مفاد واسطہ خرچ کار دیتے اللہ ازاد نے فرمایا کہ جس نے وسیعت تبدیل کیتی سننتی بات اس دا گناہ اس سے اپری ہے اور میں سننا لا جاننا لا اللہ تعالیٰ ازاد قرآن و سمجھنے عملی توفیق عطا فرما